بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کے گائے یا بھینس کے تھن میں اگر گلٹی آ جاتی ہے یا نار آ جاتی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے دو دیسی نسخیں بتائیں گے ایک دیسی نسخہ آپ کو ویسے بتایا جائے گا دوسرا دیسی نسخہ آپ کو پریکٹیکلی بنا کے دکھایا بھی جائے گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کی گائے ہے یا بھینس ہے اگر اس کے تھن میں نار آ گئی ہے یا گلٹی آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا دے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ویڈیو شروع نس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھئے گا اور باقی جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ باقی دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے اس ویڈیو کو آپ اپنے فیس بک پیجز پہ فیس بک گروپس میں یا ورس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرینڈز جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کی گائے ہو یا بھینس ہو اس کے تھن میں اگر ایک دفعہ نار یا گلٹی آ جاتی ہے جو کہ سادو کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو پھر وہ چاہے آپ کے تین لاکھ کی ہے چاہے وہ چار لاکھ کی بھیس ہے تو آپ کو بتا ہے اس کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے تو اس لیے فارمر کے لیے کسان کے لیے یہ سب سے زیادہ ایک تکلیف دے اور یہ کہلیں کہ ایک جو ہے اس کے فارم کو نخصان پہنچانے والا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ اگر جانور کے تھن میں اوپر سے لے کے نیچے تک نار بن جائے تو پھر اس کا علاج بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہہ لیں کہ اس کی جو بچنے کی ریشو ہوتی ہے وہ ٹین پرسنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کا ریٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا اگر جو نار ہے وہ پوری طرح بن جائے جانور کا جو تھن ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس میں دودھ نکلنا بلکل بند ہو جائے اوپر سے لے کے نیچے تک پورے تھن میں مکمل اگر نار آ جاتی ہے تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شروع شروع میں جب نار بن رہی ہو جب آپ ملکنگ کرتے ہیں تو اگر آپ کے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو یا تو کسی سیان ملازم کے ذمہ لگایا کریں یا پھر آپ کوشش کیا کریں کہ خود ان کے جو تھن ہوتے ہیں ان کو چیک کیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ اس میں کوئی گلٹی ویرہ تو نہیں بن رہی جائے اس میں کوئی نار نور تو نہیں ہے اگر پھر میں آپ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ نار بن جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ تقریباً ناممکن بلکہ تو نہیں ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ناممکن کے قریب قریب تو اگر شروع میں نار بن رہی ہے تو اس کے لیے یہ دو علاج ہیں انشاءاللہ تعلی اس علاج سے اگر آپ کے جانوروں کا تھن نہیں چلا تو اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے ایک میں نے امیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی بتائی تھی پہلے وہ لوگوں کو اویلیبل ہی نہیں ہو رہی تو یہ آج کی اس ویڈیو میں دو دیسی علاج آپ کو بتا رہا ہوں دوستو جو پہلا علاج ہے جو پہلا دیسی نسخہ ہے اس میں آپ نے کلمی شورا دو سو گرام لینا ہے جو ست لیمو ہوتا ہے یہ بھی آپ نے دو سو گرام لینا ہے ٹھیکری نشادر یہ بھی آپ نے دو سو گرام لینا ہے اور شیشہ نیمہ کا آپ نے دو سو گرام لینا ہے یہ چار چیزیں ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جو دوسرا نسخہ ہے وہ آپ کو بنا کے دکھا جائے گا کلمی شورا دو سو گرام لینا ہے ست لیمو آپ نے دو سو گرام لینا ہے چھیکری نشادر بھی دو سو گرام اور جو شیشہ نیمہ کا ہوتا ہے وہ بھی دو سو گرام یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیشہ نیمہ کیا ہوتا ہے شیشہ نیمہ کا مطلب شیشے کی طرح وہ بلکل وائٹ ہوتا ہے اگر آپ جو نیمہ کا ڈالا ہے وہ لے کے آتے ہیں تو اس میں جو بلکل صاف شفاف حصہ ہوتا ہے وہ شیشہ نیمہ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے خود گرائنڈ کر لینا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ نے پانچ خوراکیں بنا لینی ہے ایک خوراک آپ نے روزانہ دینی ہے تو پانچ دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جانوروں میں بہت زیادہ افاقہ ہوگا ٹھیک ہے تو ایک ٹریٹمنٹ یہ ہوگی اب آتے ہیں جو دوسری ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف دوستو جو دوسری ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ نے جو کھٹی ہوتی ہے جسے ہم لوگ اپنے پنجابی زبان میں یا لوکل لینگویج میں ہم اسے گل گل کہتے ہیں ٹھیک ہے گل گل کا درخت یہ درخت ہے آپ کے سامنے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈاؤٹ نہ رہا کہ یہ کیا چیز ہے تو دوستو یہ کھٹی یہ جو باغ ہوتے ہیں سٹرس کے کنوں وغیرہ کہ اس کی سائیڈوں پہ بار کے لیے بھی لگایا جاتا ہے روٹ سٹارک کے لیے بھی یہ لگایا جاتا ہے اور یہ آپ کو اپنی سبزی منڈی سے بھی اویلیبل ہو سکتی ہے اور ہمارے تو جو ایریاز ہیں جو علاقے ہیں اس میں یہ کافی پھیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ روٹ سٹارک جہاں پہ کنوں کی پیوندکاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ روٹ سٹارک اس کے لیتے ہیں یہ جو کھٹی ہوتی ہے یہ وہی چیز ہوتی ہے تو یہ آپ نے جو کھٹی ہے یہ لینی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو تیار کیسے یہ نسخہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ اس کے درخت کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ مالٹے کی طرح ہی ہوتا ہے تقریبا اور جو کھٹی ہوتی اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ جی بندہ توڑ ہے توڑ کے یہ آپ کو دکھاتا ہے یہ آپ نے چار عدد جو گلگل ہے نا یہ کھٹی جو ہے یہ آپ نے چار عدد لے لینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک جو گلگل کر رہا ہے اس کے آپ نے چار ٹکڑے کرنے سمجھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے چار برابر حصوں میں کٹ لینا ہے چی ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ہمارے پاس چار برابر حصوں میں کٹ ہو گیا ہے کٹ کرنے کے بعد جو آپ نے اگلا کام کرنا ہے جو زیادہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس میں دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاوہ شیشہ نمک لینا ہے شیشہ نمک میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کہ شیشہ نمک کیا ہوتا ہے وہ آپ شیشہ نمک لاکہ گھر پہ آپ خود بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اس کو کوٹ سکتے ہیں شیشہ نمک لینا ہے دو سو پچاس گرام اس گلگل کو جیسے یہی لگایا جا رہا ہے ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے نمک لگا کہ ٹھیک ہے رات کو آپ نے باہر رکھ دینا ہے باہر کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اس پہ شبنا میں وغیرہ پڑھتی رہے کسی پلیٹ خالی میں خالی پلیٹ میں یا خالی کسی برتن میں آپ اس کو باہر رکھ دے ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح یہ رات کو سائی رات باہر پڑی رہ گی صبح تک اس نے کافی پانی بھی چھوڑ گی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر آس پڑھتی رہتی ہے یہ شبنا پڑھتی رہتی ہے صبح آپ نے خالی پیٹ جنور کو یہ کھلا دینی ہے جس کے تھان میں نار بن رہی ہو یا گلٹی بن رہی ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چار دن تک کھلانی ہے اس میں ایک دن آپ ناغہ بھی کر سکتے ہیں روزانہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جنور چاہے گائے ہے چاہے بھینس ہے اس کا تھن بچ جائے گا دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایک گلگل کے چار ٹکڑے کی ہیں چار پھاڑییں کی ہیں یہ ایک دن کی خوراک ہے اس کو آپ اس طرح نمک لگا اچھی طرح باہر رکھ دیں گے صبح آپ نے نہار مو جانور کو کھلا دینا ہے اسی طرح یہ ایک دن کی خوراک ہے اسی طرح آپ نے روز چار دن جو ہے لگا تار یہ ایک گلگل کھلانی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جانور کا جو تھن ہوگا وہ بچ جائے گا تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ نگے بار